میں ایک شادی کی تقریب میں گیا تو گھر کی عورتیں مستورات خواہ جا کر بیٹھ گئی اور بھانجا اپنی عمر کی گیترنگ میں جا لگا میری ٹیبل پر میری عمر کا ایک شخص پہلے سے ہی بڑا جمان تھا الیک سے الیک ہوئی تو شخص نے مجھ سے بجائے بچوں کے پوچھنے کے ڈاریٹ یہ پوچھا کہ آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں مطلب وہ صحیح نہیں پوچھا کہ آپ کی بچے کتنے ہیں ڈاریٹ پوچھا کہ آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں پیورٹس میں نے کہا الحمدللہ بہت ساری اس نے کہا واقعی یہاں میری دو بیٹیاں ہیں اور ان کا بوجھ ہی نہیں سنبھالا جا رہا کب ہوگی ان کی شادیاں کیسے ہوں گی لڑکے والوں کی ڈیمانڈیں اور میں اکیلا کمانے والا خدا نے لڑکا کوئی دیا ہی نہیں بڑی حسرت سے انہوں نے کہا میری تنخواہ سے گھر کا مزارہ ہی پورا ہوتا ہے میں نے کہا تو آپ کسی متوسط گھر آنے کا لڑکا دیکھیں میں نے لگے متوسط یا گریب گھر آنے کے لڑکے سے شادی کر کے ان کا مستقبل خراب تھوڑا ہی نہ کرنا ہے میں نے پوچھا پھر آپ کیسے رشتے کے انتظار میں ہیں وہ صاحب کہنے لگے لڑکا اچھا کماتا ہو سرکاری نوکری ہو تو اچھا ہے اس میں اوپر کی آمدنی بھی لگی رہی گی بچی خوش رہی گی پھر کہنے لگے کم از کم لاکھ ساس بہو کی لڑائی وہ شخص نے بتایا کہ اس کی دونوں بیٹیاں تیس سے اوپر کی ہیں ایک پینتیس اور دوسری بتیس سال کی ہیں وہ شخص نے ایک لمبا سانس خارج کیا اور بولا میں نے سنا تھا جوڑے آسمان پر بنتے ہیں لگتا ہے خدا نے میری بیٹیوں کے لیے جوڑا بنایا ہی نہیں میں نے کہا بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں وہ تو والدین کے گھر میں مسافر ہوتی ہیں وہ کسی اور کی امانت ہوتی ہیں ماں باپ تو صرف ان کی دیکھ پال کرتے ہیں اسی اسنا میں ایک عورت جو کہ غالباً ان کی بیوی تھی پریشانی کے عالم میں اس شخص کے کان میں سرگوشی کی وہ صاحب یکدم سے اٹھے ان کی دیکھا دیکھی میں بھی اٹھا میں نے پوچھا گھر میں سب ٹھیک ہے آنسوں ان کی آنکھوں سے بہنے لگے اس شخص کی بیگم ان کا کندہ پکڑ کر لے جانے لگی جاتے وحرندی ہوئی آواز میں بس اتنا کہا میری دونوں بیٹیوں نے خود پوشی کر لی ہے کیا سونسائید خود کو ختم کر ڈالا دو بچوں نے پیورز وہ شخص تو چلے گیا مگر مجھے بے چین کر گیا مجھ سے اب رہا نہ گیا شادی کی تقریب تو جیسے تیسے گزر ہی گئی میں اس شخص کو جانتا نہیں تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا وہ بارات میں بارات والوں کی طرف سے آیا تھا مدو کیا گیا تھا میں نے جیسے تیسے کر کے اس شخص کا پتہ لگایا پتہ لگا کہ وہ اور اس کی بیوی بچوں کی شادی کی وجہ سے پریشان تو تھے ہی مگر بچیوں کے سامنے نہ صحیح چھپ کر بند کمرے میں آپس میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے کہ بیٹیوں کا بوجھ کاندے سے اتر جائے تو سکون سے بکیا ماندہ زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا پیورز بیوی کی یہ باتیں کسی دن ان کی بیٹیوں نے بھی سن لی جو کہ اب اس دنیا میں نہیں تھی ڈھلتی عمر اور ماں باپ کا بچیوں سے کسی بات پر غصے سے بات کرنے کو نادان لڑکیوں نے خود کو ماں باپ کے لیے بوجھ سمجھا اور اوپر سے ماں باپ کی بند کمرے کی بات کو سننے کے بعد دونوں نے خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کر ڈالا مرنے سے پہلے دونوں لڑکیوں نے اپنے عمل کی ذمہ داری اپنے سر لی نہ کہ ماں باپ کو قصور وار ٹھرایا بس اتنا نکھابہ اب ہم شاید آپ لوگوں کے لیے صرف پریشانیاں ہیں آپ کو اب ہماری جہیز کی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی ہمیں معاف کر دینا آپ کی بیٹیاں وہ شخص سکتے میں آ گیا آنسوں اس کے خوشک ہو گئے خاموشی کا بتنمات تصویر بن کر رہ گیا اللہ نے اس کو رحمتیں دی تو پیاری پیاری نعمتیں عطا کی اللہ نے بلا شبہ ہر کسی کے لیے جوڑا تخلیق کیا ہے میرے ماں باپ ہو عزت ماں آپ ماں باپ ہو ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنی ہے ان کے آگے اوف نہیں کرنا بلا شبہ لیکن خدا کے لیے معاملات کو شادی جیسے نکاح جیسے خوبصورت بندن کو اتنا پیچیدہ اور گھبیر مت بناو کہ تمہاری اولادیں خود کو ختم کر ڈالیں شادی کے بعد ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ سے بچے تو مانگتے ہو بیٹا دے دے بیٹا نہ ملے تو کہتے ہیں بیٹی ہی دے دے یاد رکھو بیٹا ملے یہ بیٹی یہ سب آزمائشیں ہیں بلوگت تک پہنچنے کے بعد بھی آپ نے بیٹا یا بیٹی کی شادی نہیں کی صرف اسی عزت کے سبب کے اور پڑھ لے اچھی نوکری ڈھونڈ لے اسٹیبل ہو جائے اپنا گھر بنا لے اور اس دوران یاد رکھو عزت دار ماں باپوں اس دوران لڑکا یا لڑکی سے دانستہ یا غیر دانستہ انٹیشنلی یا ان انٹیشنلی چانبوچ کر یا نا جانتے ہوئے بھی اگر وہ ایڈلٹری کر دیں یا زنہ کے مرتقب ہو جائیں تو ان کے اس عمل میں کسوروار ان کے والدین بھی ہوں گے ان کو بھی اس نا کردہ جرم کی سزا ملے گی جو ان کی اولاد نے کیا جب اولاد کی کامیابی پر اپنا حق جتاتے ہو کہ میری تربیت کا سلہ ہے نہ میں پیسہ خرش کرتا تو آج یہ اتنا اچھا اور کامیابی انسان نہ بن پاتا یا نہ بن پاتی تو ان کو تو ان کے گناہ میں بھی عزت ماں ماں باپوں آپ شریک ہو ان کی کامیابی میں تو اپنا کریڈٹ لے جاتے ہو کہ میری وجہ سے میری تربیت کی وجہ سے آج بچہ کامیاب ہے بچی کامیاب ہے کر یہی روش رہی تو پھر ماں باپوں آپ لوگوں کو اپنے بچوں کی ڈولیا نہیں ان کے جنازے اٹھونے پڑیں گے جنازے جنازے بے جا فضول قسم کی رسموں کا تدارک کریں خدا کے لیے غیر مذہب کی رسموں کو اپنا کر اپنی اقدار کو مت بھولاؤ یہ مو دکھائی دودھ پلائی جوتہ چھپائی بزاری رن ڈی لاکر سب کے سامنے نچوائی اس کا نتیجہ کیا ہوگا جو کچھ اولاد دیکھے گی وہ ہی کرے گی آج ہر گھر کی لڑکی آن لائن سوشل میڈیا پر تھمکے مار رہی ہے اور نیچے ویورز میں کیسی لگ رہی ہوں اور ماباپ الحمدللہ ان کے ریمارک سنا کریں آپ لوگ جی تین بچیاں ماشاءاللہ سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے اچھا کما لیتی ہیں اب تو ایک ملین فالور ہو چکے ہیں اچھے تھمکے مار لیتی ہیں ڈانسنگ بھی اچھے کر لیتی ہیں اچھے سٹپ کر لیتی ہیں سب کو اپنے آپسین ویڈیو کلپ دکھا کر اپنے انگلیوں پر نچاتی ہے اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی جی اب تو ہماری بچی اب تو صحیح ڈانس کر رہی ہے صحیح پیسے کما رہی ہے تو خدا کے لیے عزت ماب پیرنٹس ماباپ ہوش کے ناخل لو خدا کے لیے سوشل میڈیا استعمال کرو بنانی ہے ویڈیو بناو پوزیٹیوٹی کے لیے بناو مزاگ بھی کرو اس میں بھی کوئی نہ کوئی لیسن چھوڑو کسی کے لیے کوئی نصیحت ہو پر یہ لچرپن سے بعد آ جاؤ جو آپ کی اقدار نہیں ہے جو آپ کا دین نہیں ہے جو آپ کا دین آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے آپ کی اقدار آپ کو اجازت نہیں دیتی وہ عمل کیوں کرتے ہو جو آپ کو داگدار کر دے رسوا کر دے بدنام کر دے آپ کے اوپر ایک سپورٹ لگا دے دبا آپ کے لئے باتیں پر کوئی سپورٹ لگتا ہے کتنے پریشان ہو جاتے ہو کہ جل سے جل اس کو میں ایریز کر دوں ریموف کر دوں کوئی ایسا ڈیٹریجنٹ آئے کہ میں اس کو صاف کر دوں تو آپ کے دل کے اوپر ایک سیاہ ڈوٹ لگ جاتے ہیں اس کے لئے تو مارکٹ میں کوئی ڈیٹریجنٹ اویلیبل ہی نہیں ہے کہاں سے لاؤگے وہ ڈیٹریجنٹ کوئی ملٹائی نیشنل ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئی جو وہ ڈیٹریجنٹ پیدا کرے جو آپ کے اندر آپ کے باتیں کے اوپر ایک سپورٹ اسٹینٹ چھوڑ جاتی ہے آپ کے گناہ آلود کام کی ہو جاسے تو خدا کے لئے باز آ جاؤ میرا یہ لیکچر ماں باپ کے لئے ہے اگر ماں باپ اچھے ہو جائیں ماں باپ بلا شبہ اچھے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ لوگ پوزیٹف ہو جائیں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچے آگے سے خراب نکلیں With all due respect ماں باپ سے میں اسکیوز بھی کرتا ہوں اگر کوئی بات بری لگی ہو لیکن میں نے ان کو سمجھانے کے لئے بات کہی ہے اسلام بھی ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو سمجھا سکتے ہیں polite way میں میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ اگر والدین کچھ غلط کر رہے ہیں تو ان کو آگے سے ڈانگ لے کے سمجھائیں یا ڈانٹیں ایسا نہ کریں polite way میں ان کو سمجھا سکتے ہیں اگر وہ غلطی پر ہو well viewers امید کرتا ہوں میرا یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس کو اپنی اپنی زندگیوں پر لاغو کریں اور آپ کے لئے یہ بہت زیادہ میننگ فل ہے اپنی زندگیوں میں اپلائے کریں دوسروں تک بھی یہ بات پہنچا ہے جو میرے اس لیکچر میں آپ کو بتانے کی سمجھانے کی کچھ حد تک ممکن حد تک میں نے ایک تسلیوہ تشویب عقص طریقے سے کوشش کیا آپ کو سمجھانے کی آپ نے رکھیں گے بہت سا خیال ڈھیر سا خیال بہت سا خیال